موسیقی 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 کیا سناتا ہوں آپ کو تو یہ جو دولت ہے نا یہ رشتے توڑنے کے لیے سب سے بڑی ہلفی ہے سب سے مضبوط بولو ہلفی اس سے جتنا رشتہ جڑتے دیکھو ماں باپ کے تین بیٹے ہوں دو چرس پیتے ہوں ایک چرس پیتا ہو اور دونوں تحجد گزار ہوں لیکن جو چرس پیتا ہے وہ اببہ کو پیسے دیتا ہے اممہ کو بھی اببہ کو بھی اور جو تحجد گزار ہیں وہ پیسے نہیں دیتے تو ماں باپ کو محبت کس سے ہوگی چرسی سے ایک آدمی اپنے تین بیٹوں کا تعلق کروا رہا تھا کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ ڈاکٹر ہے ان سے ملی ہے یہ انجینئر ہے ان سے ملی ہے یہ چور ہے یہ کیا ہے اس نے کہا میری اس کو رکھا ہو کیا کہتا ہے کماتا صرف یہی ہے کماتا گر میں صرف یہی لے کر آتا ہے تو بھئی پیسہ کیا کرتا ہے چیزوں کو جو تبھی تو اللہ نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تمہیں اللہ بھی پیسہ خرچ کیے بغیر اپنی محبت کو نہیں مانتا تبھی تو زکاة کترانہ صدقہ خیرات یہ صحیح چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان سب میں کیا خرچ ہوتا ہے روکڑا فرمایا اللہ نینا مانو جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے پیسہ خرچ کرو گے تو مانوں گا میں تو اپنے رشتہ داروں کو کیا کرو میرے بھائی بہنوں پہ بھائیوں پہ پیسہ خرچ کیا کرو دیا کرو ان کو حدیعہ کے نام پہ دیا کرو زکاة بھی دے سکتے ہو غریب بہن بھائی کو لیکن اس میں نیت زکاة کی ہو اوپر لیبل کیا لگاؤ حدیعہ کا علماء سے پوچھ لیں آپ کہ اگر نیت دل میں زکاة کی ہے اوپر سے حدیعہ کہہ دو تو زکاة بھی موسیقی